جی اسلام علیکم میرے نام ایاز ہے اور آج ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے سکل اکوپیشن لسٹ جو ہے آسٹریلیا کی اس کے بارے میں کہ آپ کا پروفیشن اس میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا یا آپ کو کس طرح پلائے کرنا چاہیے یا آپ اگر اس میں فال کر رہے ہیں تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کون سے ادارہ کرے گا آسٹریلیا کا تو سب سے پہلے ہم گوگل میں جا کر لکھیں گے سکل اکوپیشن لسٹ آسٹریلیا دوزار تئیس ہو اس لیے لکھیں گے اس کو جو بھی اپ ڈیٹیڈ ہوگی تو اس میں یہ ویب سائٹ ہے ان کی ہوم افیرز کی آسٹریلیا ایمیگریشن اور سیٹیزن شپ کے حوالے سے تو ہم ایمیگریشن کی پہلے این اوکلس چیک کرتے ہیں تو جیسے یہ سکل اکوپیشن لسٹ کھل گئی ہے اس میں نیچے آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے سرچ میں لکھنا ہے کوئی بھی اکوپیشن لکھ لیں لائک میں لیبارٹری مینیجر کا لکھ لیتا ہوں اس کو ہم سرچ کریں گے تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا یہ لسٹ اور یہ آپ کا کوڈ ہے یہ کھلے گا اس کے بعد جس جس کیٹیگری جو ویزا کا کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی تو بیسیکلی آج جو ہمرا ٹاپک ہے وہ ویٹسز کے حوالے سے تھا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ اپنا اکوپیشن یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایسی ہی اسیسمنٹ آثورٹی جس طرح ویٹسز ہے ایسے ہی کوئی اور ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی فیلال اگر آپ کی اسیسنگ آثورٹی ویٹسز ہی آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ابھی میں نے لیبارٹری مینیجر کا ایک اکوپیشن اس میں ڈالا ہے سب سے پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ناک لسٹ میں آ رہا ہے جی بلکل آ رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں اس کی اسیسمنٹ باڈی جو ہے وہ ویٹسز ہے تو ہم اس کو جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں ویٹسز کو اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ویٹسز ویٹسز لکھیں گے انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے ویٹسز کو کھول لینا اب یہ ہمارے سامنے ویٹسز کی جو اسیسمنٹ باڈی ہے اس کا پیج کھول چکا ہے جس کے اندر سارے اور موسٹ اس کے اندر جرنل اور ٹریڈ آکوپیشنز جتنے بھی ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں نیچے آ جانا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے سکل اسیسمنٹ فور مایگریشن تو ہم اپلائے نو میں جائیں گے اب ہم نے جو یہاں سے دیکھا تھا کہ لیبارٹری مینجر کا ویٹسز ہی ایسیس کرے گا اس کی کولیفیکیشن کو اس کے ایکسپیرینس کو جوب ایکسپیرینس کو جوب ایویڈنس کا ایکسپیرینس کا جو ایویڈنس ہے اس کو اور وہ ساری چیزیں کر کے پھر وہ اس کو پوزیٹیو یا نیگٹیو میں ایک رپورٹ ایشو کرتا ہے تو ہم لوگ سکل اسیسمنٹ مائیگریشن میں آگئے اس کے بعد ہم نے یہاں سے چیک یور اکوپیشن میں جانا ہے تو میں وہی لیبارٹری مینجر کا لکھ رہا ہوں لیبارٹری مینجر کو ہم چیک کرتے ہیں تو لیبارٹری مینجر بلکل جی ویٹسز کے اندر آ رہا ہے ویٹسز اس کو بلکل اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے جیسے کہ یہ اپنے اوپر لکھا ہوا ہے لیبارٹری مینجر اسیس بائی ویٹسز it is a journal occupation تو یہ journal occupation میں فال کرتا ہے اس کا انزو کوڈ بھی لکھا ہوا اور ہم اس کو جو جو روکوائرمنٹس ہیں اس میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو next application procedure میں تو basically یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ application process سارا اس میں لکھا ہوا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو اس میں روکوائرمنٹس ہیں اس کی basically آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہمیں روکوائرمنٹس کیا کہا چاہیے اس کو کرنے کے لیے تو اب اس میں eligibility criteria پر آ جاتے ہیں ہم لوگ یہ جی آگیا list of required documents basically ہمارا تو جو requirements کا تھا جو fill out کرنی ہے ہم نے main اس چیز کو target کرنا ہے اور اس میں کس طرح count بناتے ہیں کس طرح documents upload کرتے ہیں کیا کیا upload کرتے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن وہ ہم next video میں انشاءاللہ وہ بھی میں proper ایک profile بناؤں گا جس کے اندر ہم لوگ ساری چیزیں one by one upload بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کس طرح آپ نے login بنا کے تو کس طرح سے documents upload ہوتے ہیں فیلال ہم ابھی اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو required documents ہیں وہ کیا کہہ چاہیے تو اس میں سب سے پہلے تو اس نے لکھا ہوا ہے جی application fee application fee جو ہے application fee اس میں چیک کر لیتے ہیں اب اس میں کیونکہ ہم نے full skill assessment کروانی ہے میں پاکستان سے بات کرنا ہوں تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم لوگ اس میں full skill assessment کرواتے ہیں جس میں آپ کی qualification ہے آپ کا جو job experience ہے اس کے حوالے سے تو full assessment کی جو fee ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے online application کے آگے یہ سامنے دیکھیں جی applicant is resident of australia for the tax purpose تو ہم لوگ resident نہیں ہیں australia کہ ظاہرہ ہم نے اس پہ نہیں جانا ہم نے جانا ہے جی applicant is not resident of australia کیونکہ ہم وہاں پہ taxpayer نہیں ہیں تو ہم resident بھی نہیں ہیں obviously تو ہم نے جو ہماری fees ہے وہ nine sixty two ڈالر ہے اور اس میں جو ایک ویٹسز کی اچھی بات ہے وہ purity processing fee انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ purity میں آپ لوگ آٹھ سے دس دن کے اندر اپنی assessment جو ہے وہ لے لیتے ہیں usually time زیادہ لگ جاتا ہے کچھ applications میں بعض وقت دو تین ماہ بھی لگ جاتے ہیں تو ہم purity کی جو processing ہے اس کی ایک extra charge fee جو ہے وہ کرتا ہے تو وہ ہے چھے سو تیس ڈالر ہے تو nine sixty پلس چھے سو تیس تو یہ total cool ملا کے آپ کی fee ہوگی اگر آپ purity میں جاتے ہیں اگر normal میں جاتے ہیں تو اس کی پھر nine sixty two ڈالر ہے تو یہ توگی جی fees اس کی اب fees کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں اور کیا کہ چاہیے اچھا photograph اس میں one recent passport size colored photograph is required وہ چاہیے جو کہ آپ کا کم از کم چھے منت پرانا ہو اس سے پرانا فوٹو وہ accept نہیں کریں گے اس کے بعد جی proof of identity proof of identity میں basically دو چیزیں آتی ہیں آپ کی جو primary documents ہوتے ہیں اس میں آپ کا passport ہے birth certificate ہے اس میں سے آپ جو upload کر سکیں passport copy کر دیں پھر بھی کوئی issue نہیں ہے اور جو اس میں secondary انہوں نے رکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو national ڈی ہے driving license ہے social security card ہے marriage certificate ہے student identity card ہے اور australian visa اگر آپ کے پاس ہے تو وہ obviously وہی ہوگا لیکن routine میں کیونکہ ہم پاکستان سے اس کو process کرنے کی بات کریں تو ہم اپنا passport اگر copy usually لوگوں پاس وہی ہوتی ہے تو ہم وہ upload کریں گے ساتھ national ڈی کارڈ کی copy اگر driving license ہے یا ان میں سے کوئی چیز بھی ہے تو یہ ایک چیز کوئی بھی اس میں کی جا سکتی ہے primary اور secondary میں ایک ایک چیز ہم نے کرنی ہے تو یہ تو ہوگے جی اس میں ہمارے proof of identity اس کے بعد جا آگیا change of name اگر کسی کا کوئی نام change ہوئے تو اس کے حوالے سے اگر اس کے پاس کوئی بھی document ہے تو وہ upload کرے گا اس کے بعد qualification evidence ہے جی qualification evidence کے اندر آپ نے اپنی جو بھی ڈگری ہے خاص طور پر بیچلر اور ماسٹرز کی جو ڈگری ہے وہ اپنے سب سے پہلے HEC سے جا کے verify کروانی ہے verify کروانے کے بعد جو stamp ہوگی ڈگری اور transcript وغیرہ وہ ساری آپ نے اب اس میں upload کر دینی ہے اس کے بعد جی یہ پاکستان کا دیا ہوئے انہوں نے attested HEC copy of award certificate تو یہ وہی بات ہے کہ جی HEC سے جو بھی attested ہوگی وہ کریں گے اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ evidences ہر country کا جو ایک ان کا ادارہ ہے assessment جو verify کرتا ہے government کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو ان کے ڈگری کو local ڈگری کو verify کرتا ہے تو وہ ہونا چاہیے تو وہ پاکستان کا HEC ہی ہے اس کے بعد ہم آجیں گے employment evidence پہ employment evidence میں کیا کیا چیزیں مہین آتی ہیں وہ آتی ہیں جی اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اگر آپ employer کو request کرتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی آپ نے job کیا یا کام کیا ہے تو اس میں آپ نے statement of service کا ایک یہ temple گیا گیا ہے اس کے accordingly آپ نے آپ نے اس کو یہاں سے download کر لینا ہے اور اس کے accordingly آپ نے ساری چیزیں maintain کروانی ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ ہمیں experience letter ہم نے کس type کا بنوانا ہے تو یہ یہاں پہ دیا گیا ہے statement of service to be provided of the official letter head پہ ہونا چاہیے اس کے بعد date ہے month ہے address to home میں کسر لکھتے ہیں یا جو بھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ویٹا سے اس کا یہاں پہ address آئے اس کے بعد آپ نے ایسے ہی اس کو دیکھنا ہے کہ جی جو employee کا name ہے وہ آئے گا اس کے بعد آپ کا جو جب سے آپ نے یہ start کیے job وہ اور ending date آئے گی اس میں basically ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے جیسے یہ یہاں پہ انہوں نے اپنے letter کے اندر اس کو تیمپل کے اندر دی ہوئی ہے تو اس میں applicant کا نام ہے starting date and ending date اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ کافی mistake کرتے ہیں اس میں working hours نہیں لکھتے تو آپ نے جو weekly یا monthly daily business کو اس کو calculate کر کے جو monthly اور weekly آپ کے working hours ہوں گے وہ آپ نے اس میں ضرور شامل کرنے working hours جو ہیں تو اس کے بعد اپنا نام بغیرہ ٹھیک لکھوائی ہے اپنے employer سے اس کے جو جو ان کا main letter head ہے اس کے اوپر آپ نے experience letter آپ نے type کروانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانچ main duties جو آپ وہاں پہ کر رہے تھے وہ آپ نے include کرنی ہے اور اس طرح سے جو آپ کا employer کا exact contact number ہے اس کا وہ ہونا چاہیئے تاکہ بیٹا سے اگر آپ سے cross check کرتا ہے آپ کے employer سے تو کم از کم وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے یہ بندہ میرے پاس کام کرتا رہے اگر human resource کسی کا ہے کوئی HR کا ہے تو وہ ساری ڈیٹیل جو کوئی supervisor ہے یا manager ہے اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ proper ڈیٹیل کے اندر آپ نے لکھتے نہیں ہے تاکہ witnesses اگر اس کو cross check کرتے ہیں تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ نیچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہے ہے ورہے the statement of service must including the following issue date for the statement of service the company letterhead your full name the working hours your official position اور اس کے بعد یہ starting date آگئی list of main duties of each position held اگر آپ نے ایک سے زیادہ ڈیوٹی ہیں کیے تو وہ وہاں پہ انہوں نے mention کرنا اور جو salary آپ نے earn کی ہے وہ اس میں بڑی ضروری ہے وہ mention ہوئی یوں کہ یہ آپ کی salary تھی اس کے بعد آپ نے جی payment evidence کا کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ payment evidence جو ہے وہ کس طرح show کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ at least two pay slips اگر آپ جو first اور last pay slip ہے وہ دے دیں taxation کا record اگر FBR میں آپ نے ہر ماہ ہر سال کی جو جون کی ایک date ہوتی ہے ان کی return کی اگر آپ نے return جمع کرائی تو آپ وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ bank statement دے سکتے ہیں اور اپنا اگر آپ salary certificate بنوا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس میں دو دو چیزیں basically ضروری ہوتی ہیں ایک تو primary app جو آپ کا evidence ہے وہ تو آپ کی جو experience letter ہے وہی ہوگا اس کے علاوہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہوتا ہے ایک third party evidence بھی اس میں include ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کا taxation record ہے آپ کی bank statement ہے تو وہ ویٹس اس کو بڑے اچھے طریقے سے consider کرتا ہے تو یہ ہوگا جی آپ کا employment کا evidence اس کے بعد آپ کی آگے جی affidavit اور declaration یہ انہوں نے یہاں پر ایک affidavit کا template دیا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے download کر لینا ہے اور اس کو آپ نے sign signature کر کے دے دینا ہے یہ یہاں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next پر اس کے بعد آپ نے اپنی resume میں ساتھ لگا دینی ہے اور یہ چیزیں اس میں جو main requirement ہے وہ تقریبا یہی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ نے اس کو full skill assessment پہ ہی جانا ہے اور وہی چیزیں آپ نے follow کرنی ہے تو یہ ہے جی آپ کا data says یہ کس طرح ہوگا اب آپ نے میں نے ایک profile بنائی ہو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہم یہاں سے اس کو login کر لیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ available ہے تو میں نے کر لی ہے اس کو login کرنے کے بعد اگر آپ نے create new application کرنی ہے تو آپ اس کو new application پہ کر سکتے ہیں اور کیونکہ میں نے ابھی یہ ایک client کا کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں continue in completed تو یہ اس طرح سے کچھ طرح سے personal detail دینی ہے اپنی ساری اس کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ continue پہ چلے جانا ہے اپنے continue پہ جا کے ہم نے آپ نے یہاں پہ اپنی details میں آپ نے اس کا account خود بنانا ہے اور اور account بنانے کے بعد آپ جیسے یہ ہے education requirement ان کی جو 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 آپ نے education میرے پاس یہاں پہ reliable ہے تو میں نے اسے کر لی ہے اب اگر آپ نے create new application کرنی ہے تو آپ اس کو یہ ساری اپلیکیشن پہ یہاں پہ آپ نے اپنے upload کر لینے ڈاکومنٹس وغیرہ جو آپ کو کیونکہ میں نے ابھی یہ ایک client کا کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں employment میں آجانا ہے یہ employment میں اس طرح سے سوری یہاں پہ upload نہیں ہوگا یہ اینڈ پہ انہوں نے ایک option دیئی ہے documents upload کی تو وہاں پہ ہوگا فیلال آپ نے یہاں پہ پہلے تو یہ personal detail ہے جتنی بھی یہ اپنے ساری اس طرح سے personal detail دینی ہے اپنی ساری ریکارڈ ہے اس کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ continue پہ چلے جانا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیں اگر license آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ اپلوڈ کر دیں یہاں پہ اگر آپ کے occupation کے details میں لیسنس آپ کو بنانا ہوئے تو وہ آپ upload کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ documents upload ہے یہاں پہ ہے education آپ نے جو آپ نے education لی ہوئی ہے وہ آپ نے ساری details انہی ہے جیسا کہ یہ یہاں پہ لی ہوئی ہے secondary school ہے primary school ہے اسی طرح آپ نے یہ ساری اس میں اپنی یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر لینا یہاں پہ جا کے آپ نے education دی ہوئی ہے identification employment وہ یہ وہی تین چیزیں ہیں جو میں نے پہلے آپ سے discuss پاس آپ نے employment میں اپلوڈ کر دینا اور ایسی طرح سے اپنی اپلوڈ کر دیں یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگا یہ بھی ڈاکمینٹ پہ جو بھی آپ کے پاس ہے یہ documents upload کی طرح پہ ہوگا خلال آپ نے اس پہ کلک کر کے اسی طرح سے آپ نے اپلوڈ کر دیں اگر آپ کی جو اس طرح سے یہ ساری documents جانے ہیں وہ license یہ ہو جائیں گے اگر license آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ upload کر دیں اگر آپ کے occupation کے related license آپ کو بنا ہوگا تو وہ آپ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ documents upload آئی یہاں پر یہ ساری documents آپ نے آئی اس طرح سے کر کے آپ یہاں پہ جائیں گے upload یہ ہمارے upload پہ جا کے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو download کر لیں میں ابھی آپ کو دیکھا رہی جو آپ upload کریں گے یہاں سے آپ نے select file کر لیں اور یہاں پہ جاتے ہیں بھی documents ان کے required location دی ہوئی identification دی ہوئی انتیمیٹ وہ یہ وہی تھی چیزیں جو میں نے پہلے اپلے اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے یہ ساری details ہیں آپ پہ آ جائیں گے جو آپ identification ہے تو یہ یہ بعد document type مگل گا آپ کا جو بھی جانا ہے وہ ہے پیمیٹ والا تو یہ بھی ہم لوگوں نے اس کی پیمیٹ لیں گے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے یہاں سے اس کو fully up کر دیں گے تو یہ بھی اپنے holder cover client کی پیمیٹ یو تھی تو آپ وہ پیمیٹ جیسے ہی کریں گے تو ہم پھر اس کو finalize کر دیں گے تو ابھی اس کو log off کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم بتا سے اس کا جو ہے وہ کرواتے ہیں اپنی assessment اب یہ میں دوبارہ آپ کو چھوٹا بتا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر آپ نے اپنا اکوپیشن لکھ کے search کر لینا ہے اس کے بعد یہ assessing authority آج ہم نے witnesses کو discuss کیا تو اس کے بعد آپ نے basically اگر آپ کی یہ نہیں بھی ہے تو آپ کی کوئی اور authority بھی ہے تو آپ نے اس چیز کو follow کرنا اسی طرح اس کی website پہ جانا ہے اور ساری details کو دیکھ لینے کر دینے کیا کیا رکارمٹ ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹانس منہ اپلیکیشن تو یہ سارا کاؤنڈ وغیرہ اپنا کہ جب آپ کی assessment clear ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے expression of interest جو اس کو جانا ہے وہ ہے payment والا تو یہ بھی ہم لوگ ریجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ fully آپ کر دیں گے تو یہ بھی ہم نے hold رکھا ہوئے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کی جو assessment ہے اور یہ آپ نے اس کو finalize کر دیں گے جو بھی آپ کی ہوگی وہ ہر تو یہ اس طرح سے require کرتی ہے لیکن اس کا جو آج تھا وہ میں نے اپنی assessment تو اس کے اندر یہ ہے کہ aids ان کو require میں دوبارہ آپ کو چھوٹا سے بتا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر آپ نے اپنا option لکھ کے search کر لینا ہے اس کے بعد یہ assessing authority آ جارہیں گے ڈسکس کی ہے تو اس کے بعد آپ نے basically اگر آپ کی یہ نہیں بھی ہے تو آپ کی کوئی اور authority بھی ہے تو آپ نہیں دے اس چیز کو follow کرنا اسی طرح اس کے website پہ جانا ہے اور ساری details کو دیکھ لینا ہے کہ ان کو کیا کیا میرے چینل ہے کہ اس طرح اپنے account subscribe کیجئے گا تو یہ سارا account وغیرہ بنا کے جب آپ کی assessment لیر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے expansion of interest جو ہے جس کو ہم register کرنا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پول کے اندر جو file ہے آپ کی وہ چلی جائے تو وہ اپنے بعد میں کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی جو assessment ہے اور یہ آپ نے اس کو final کرنا ہے assessment جو بھی آپ کی ہوگی وہ ہر assessment body الگ سے require کرتی ہے لیکن جو witnesses کا آج تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوئے تو اس کے اندر یہ ہے کہ aids ان کو required بلکل نہیں ہے اور aids ان کو جب آپ expression of interest اپنا launch کریں گے جو file آپ کی جاتی ہے وہاں پہ تو اس کے اندر وہ لوگ require کریں گے پھلال we testes کو اس کی requirement نہیں ہے تو امید ہے آج کا جو ہمارا topic ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی thank you موسیقی